اچھا بھائی اکیسویں صدی میں بیٹھ کے ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ بیسویں صدی میں سوچی گئی تھی اور اکیسویں صدی میں ہمیں اتنی باتیں معلوم ہیں کہ یہ جو لومینیفیرس ایتھر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی روشنیدار مادہ کہہ لیجیے مادہ میں لکھ نہیں رہا ہوں بتا چکا ہوں کہ کیوں نہیں لکھ رہا ہوں میں لکھ نہیں رہا ہوں مگر یہ جو ایتھر ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وجود رکھتا ہے جس کی وجہ سے روشنی ٹریول کر سکتی ہے روشنی سفر کر سکتی ہے اور پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھائی لوگوں نے یہ سوچا اور یہاں بھی سائنٹیفک تھنکنگ یا سائنٹیفک سوچ کس طریقہ سے کام آتی ہے یہ کام آپ سیکھیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لومینیفیرس ایتھر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا بھائی روشنی بس ویکیوم کے تھوہ جاتی ہے تو پھر جو یہ بات کی گئی تھی کہ اگر یہ ایتھر ہے تو بھائی ایتھر کے خلاف ہم بھی ہل رہی ہیں اور روشنی بھی اس میں ہل رہی ہے تو اس کی تصدیق کیسے کی جائے تو تصدیق کرنے کے لیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ہو سکتا ہے نام غلط بتا دیو فکر نہ کیجئے گا یہ ایکسپیرمنٹ تھا مکلسن مچلسن کچھ ایسے کر کے تھا سائنس دانوں کے نام اکثر یاد نہیں رہ پاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایکسپیرمنٹ پر دھیان دیجئے گا اور اس بات پر خاص طور سے دھیان دیجئے گا کہ دیکھئے سائنٹیفک سوچ کیا ہوتی ہے سائنٹیفک سوچ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے حق میں ہو آپ کے مخالف بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے مخالف اگر ہے تو اسے قبول کیسے کیا جائے یا اس کی تصدیق کیسے کی جائے ٹھیک ہے بھائی تو مچلسن مولی یا مکلسن مولی جو کوئی بھی تھے یہ لوگ ان حضرات نے یہ کہا کہ بھائی دیکھئے ہم یہاں ایک مومبتی جلاتے ہیں جس میں سے روشنی نکل رہی ہے تو اب یہ ہے کہ ایتھر وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن اسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس مومبتی کے آگے ایک ہاف سلور میرر رکھتے ہیں ہاف سلور مطلب کہ جس میں سے کچھ روشنی گزر جائے اور کچھ روشنی منکس ہو جائے تو یہاں سے روشنی آئی بلفرز اس سمت میں اور کچھ روشنی باہر چلی گئی اور کچھ روشنی منکس ہو گئی اور اس کی سمت بدل گئی اور پھر دوسری طرف کیا کیا انہوں نے کہ دوسری طرف پورے پورے آئینے رکھے فل میرر رکھے اب فل میرر رکھنے سے کیا ہوگا کہ بھائی جو روشنی وہاں گئی ہے وہ روشنی پوری پلٹ کے یہاں آئے گی اب پھر جب یہاں آئے گی تو دوبارہ وہی ہوگا کہ آدھی ادھر جائے گی جس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ واپس آنے والی روشنی جس کو میں نیلے میں بنا رہا ہوں یہ یہاں سے ٹکرائے گی اور اپنی سمت بدلے گی اور اسی طرح یہاں سے بھی جو روشنی آ رہی ہے وہ بھی آدھی ادھر در جائے گی جس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہم صرف اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں یا جانچنی کے لیے یہاں پہ لگایا گیا ایک عدد ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹر کیا بھائی جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے محسوس کرتا ہے آنے والی کسی بھی چیز کو تو یہ روشنی کا ڈیٹیکٹر ہے تو یہ روشنی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ہوتا گیا کہ بھائی اگر ایتھر موجود ہے مثال کے طور پہ ایتھر اس سمت میں جا رہا ہے تو اگر ایتھر یہاں موجود ہے تو جانے والی روشنی اور پلٹ کے آنے والی روشنی دونوں کی رفتار میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے اور ایسا اس سمت میں بھی ہوگا اور اس سمت میں بھی ہونا چاہیے اور یوں ہمیں ایک عدد انٹرفیرنس پیٹرن ملنا چاہیے انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے بھائی اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو میں بتا دوں انٹرفیرنس یہ ہوتی ہے کہ روشنی کی دو شوائیں آپ کے پاس جو آ رہی ہیں یہ دو شوائیں ایک دوسرے کو پر سوار ہو جائے گا جیسے یہاں ہو رہا ہے کہ یہ پیلے رنگ میں آپ کو دکھایا ہے کہ یہ جانے والی روشنی ہے اور نیلے رنگ میں واپس آنے والی روشنی ہے اور ایسا دونوں طرف ہو رہا ہے تو یہاں جو ہمارے پاس روشنی آنی چاہیے وہ انٹرفیرنس کے بعد آنی چاہیے یعنی ایک دوسرے کو پر یہ سوار ہو اور اگر ایتھر موجود ہے تو ایتھر کیا کرے گا کہ جانے والی روشنی اور آنے والی روشنی کی رفتاروں کو الگ الگ کر دے گا جس کا مطلب یہ ہے ہمیں انٹرفیرنس پیٹرن ملنا چاہیے انٹرفیرنس پیٹرن ہمیں تب ملتا ہے جب یہ روشنی کی شوائیں برابر نہ ہو فیز ڈیفرنس ہو ان کے بیچ میں یہ آپ ویوز کے چیپٹر میں پڑ چکے ہیں اگر فیز ڈیفرنس ہوگا تو انٹرفیرنس پیٹرن آپ کو کیسا نظر آئے گا بھائی آپ کو روشنی نظر آئے گی پھر اندھیرہ پھر روشنی پھر اندھیرہ پھر روشنی پھر اندھیرہ پھر روشنی مگر ایسا نہیں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ بھائی انٹرفیرنس کوئی ہو ہی نہیں رہی تھی کیونکہ آنے والی روشنی اور جانے والی روشنی دونوں برابر رفتار برابر فریکونسی برابر ٹائم پیرٹ سب کچھ برابر رکھتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انٹرفیرنس پیٹرن بنے گا ہی نہیں جو روشنی جا رہی ہے وہی روشنی مل رہی ہے گویا یہ تجربہ فیل ہو گیا ناکام ہو گیا اور صرف یہی نہیں بہت سارے تجربے کیا گئے لومینفرس ایتھر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور تمام تجربے فیل ہوتے گئے اور یہاں میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ سائنٹیفک سوچ ہوتی کیا ہے سائنٹیفک سوچ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بات کہہ دی اور اب وہ بات اٹل ہے وہ بات درست ہے نہیں جو بھی بات کہی گئی ہے ہائپوثیسز کہتے ہیں اسے ہائپوثیسز اگر سامنے رکھا گیا ہے تو اس ہائپوثیسز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹیسٹ کا نتیجہ مضبط بھی نکل سکتا ہے منفی بھی نکل سکتا ہے اور دونوں نتائج ہمارے لیے بہترین نتائج ہیں کیونکہ مضبط نتیجے سے ہماری تھیوری کامیاب ہو جاتی ہے اور فیل ہونے سے یا ناکام ہونے سے بھی ہمارے فائدے کی بات یہ ہوتی کہ ہمیں یہ پتہ لگ جاتے کہ بھائی یہ چیز تو نہیں ہے مثال کے طور پر لومینفرس ایتھر نہیں ہے روشنی ویکیوم سے بس گزر سکتی ہے اس کو گزرنے کے لیے کوئی میڈیم نہیں چاہیے ہوتا تو یہ ہے بس سائنٹیفک تھنکنگ اور میکلسن یا مچلسن یا مائیکلسن موڑلی ایکسپریمنٹ بھی آپ کے سامنے آگئی